موسیقی 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 میرا پورا دے سن رہا ہے راشت کی آواز ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی ایک ہی آواز آپ کے ساتھ میں ہوں سرفراز میں سرفراز سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیش کے پردھان منتی نریندر موڈی مشن گجرات کے بارے میں جھڑ گئے ہیں اسی سال گجرات میں چناؤں ہونے ہیں ایسے میں جب بھی پردھان منتی نریندر موڈی گجرات جاتے ہیں مشن گجرات کی چرچہ شروع ہو جاتی ہے پردھان منتی نریندر موڈی نے گجرات گجرات موڈل کو بنایا ہے گجرات موڈل کو دیشی نہیں پوری دنیا میں مشہور کیا ہے گجرات موڈل کے دم پر ہی نریندر موڈی نے پردھان منتی پت کا سفر تیہ کیا گجرات چناؤں کو موڈل سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے پردھان منتی نریندر موڈی گجرات چناؤں کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں میشن گجرات پر جب پی ایم موڈی ہوتے ہیں کیسے گجرات کے جاتی سمکرن کا پورا دھیان رکھتے ہیں کیسے وکاس کی سیاست کو آگر بڑا کر چلتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا بھی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا روس اور یوکرین کے بیچ یوں تین مہینے سے جاری ہے روسی سینہ نے پوروی یوروپ پر حملہ تیز کر دیا روسی سینہ ایک ایک کر یوکرینی شہروں کو اپنے قبضے میں لیتی جا رہی ہے ہر طرف تباہی کا منظر ہے ہر طرف بمباروت کے نشان ہیں یوکرین برباد ہو رہا ہے یود اپنے آگوش میں پوری دنیا کی ارث ویوسطہ کو لیتا جا رہا ہے جب کوئی بھی کسی کی نہیں سن رہا میں آپ کو یوکرین کے بچوں کی شانتی اپیل سنانا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں راشت کی آواز کے ذریعے آپ ان یوکرینی بچوں کی شانتی کی اپیل کو ضرور سنیں غور کریں اور اس کو آگے بڑھائیں تاکہ روس اور یوکرین کے راجنیتاؤں پر ان معصوم بچوں کی اپیل کا اثر پڑے اور دباؤ ہوئے یودویرام کے حالات بنے وہی پڑوسی ملک پاکستان کی ہر طرف سمسیا کا حل بھارت کے ورود میں چھپا ہے جب بھی پاکستان میں کوئی سنکڑ گھراتا ہے تو پاکستان کے نیتا بھارت ورود کا راک چھڑ دیتے ہیں کشمیر کا راک چھڑنے لگ جاتے ہیں آج جب پاکستان میں شریلنکا جیسے حالات بن رہی ہیں پاکستان میں مہنگائی کا ہر طرف شور ہے پاکستان میں ودیشی مدرہ بھنڈار ختم ہونے کے کگار پر ہے پاکستان کے نئے پردان منطری شہواز شریف کیسے کشمیر کا راک چھڑ رہی ہیں پاکستان کی عوام کو کیسے گمراہ کر رہی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی اور آپ کو دکھاؤں گا دنیا کی آواز کو میں دیش تک پہنچاتا ہوں اپنے ہندوستان کے کونے کونے کی آواز کو میں دلی تک پہنچاتا ہوں نیتاؤں کی آواز کو میں عام لوگوں تک پہنچاتا ہوں عام لوگوں کی آواز کو میں اپنے ہندوستان کے حکمرانوں تک پہنچاتا ہوں آپ کی آواز سے ملتی ہے میری آواز اور بن جاتی ہے راشت کی آواز میرے ہندوستان کے پردھان منتی نریندر موڈی کا مشن گجرات آج پورے دن سرکھیوں میں رہا پٹیلوں کے گڑھ راج کوٹ میں پی اے موڈی نے ملٹی سپیسلسٹ ہاسپٹل کی سوگات دی گاندی نگر میں ریوریا کی نینو یونٹ کا ادھاٹن کیا سہکار سے سمجھدی کا منتر پورے دیش کو دیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وکاس کے ساتھ پی اے موڈی کے گجرات دورے کے چناوی معنی بہت زیادہ اہم ہے اسی سال کے آخیر میں گجرات میں ویدھان سوا چناو ہونے ہیں ان چناو میں فتح حاصل کرنے کے لحاظ سے پی اے موڈی کا یا دورہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے گجرات میں سیاست کی اپنی ایک روایت ہے بینہ پٹیل سمودائے کے گجرات کی سیاست میں سب سونہ نظر آتا ہے چناو قریب ہیں تو پاٹیدار نیتاؤں کا پالہ بدلنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے سال دوہزار سترہ کے مقابلے اس بار گجرات کے حالات تھوڑے بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں گجرات میں پٹیل ووٹ بینک کے دمخم کا پورا سمکرن اس وقت نظر آ رہا ہے اور تیشک کے پردھان منتری نریندر موڈی کی انہی سمودائے پر پوری نظر بھی چناوی سال میں ایک بار پھر پردھان منتری موڈی مشن گجرات پر ہے ویسے تو گجرات پی ام موڈی کا دری پردیش ہے لیکن چناوی سال ہونے کی وجہ سے پی ام موڈی کا یہ دورہ کافی مائنے رکھتا ہے پی ام موڈی نے چناوی سال میں گجرات کو ہزاروں کروڑ کی سوغات بھی دیا راجکوٹ میں پی ام موڈی نے ملٹی سپیشلٹی ہسپتال کا ادھاٹن کیا تو گاندھی نگر میں سہکار سے سمردھی کا منتر دیش کی جنتہ کو دیا گاندھی نگر میں پی ام موڈی نے افکو کے نینو یوریا پلانٹ کا ادھاٹن کیا اور دعویٰ کیا یہ پلانٹ پوری دنیا میں دیش کا نام اور روشن کرے ہم نے یوریا کی شت پرتیشت نیم کوٹن کا بیڑا اٹھایا اس کو کیا اس سے دیش کے کسانوں کو پریابت یوریا ملنا سنسٹ ہوا ساتھی ہم نے اتر پردیش بیہار جارکھن اڑیسا اور تیلنگرہ وہاں جو پانچ بند پڑے کھات کے کار کھانے تھے ان بند پڑے ہوئے کھات کے کار کھانوں کو پھر چالو کرنے کا کام شروع کیا اور اس میں یوپیو اور تیلنگرہ کی فیکٹرییاں چالو بھی ہو چکی ہیں اتر پادن ہو رہا ہے اور باقی تین بھی بہت ہی جلد اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں پی اے موڈی نے ملشن گجرات پر ایک بار پھر راشوواد کی بھاونا کو ہوا دی پی اے موڈی نے اپنے آٹھ سال کے کارکال کا حوالہ دیا اور کہا کہ انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس سے دیش کا سر چھک جاتا ہے جب بجرات کی دھرتی پر آیا ہوں تو میں سر جھکا کر کے بجرات کے سبھی ناغریکوں کا آدر کرنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے جو سمسکار دیئے آپ نے مجھے جو سکھشا دی آپ نے جو مجھے سماج کے لیے کیسے جینا چاہیے یہ جو ساباتے سکھائی اسی کی بدعوذت گت آنٹھ ورش ماترو بھومی کی سیوہ میں میں نے کوئی کور کسر نہیں گجرات میں اسی سال کے آخر میں بدان سبھا چناہ ہونے ایسے میں پی ایم موڈی کا پارٹیداروں کے گڑھ میں ریلی کرنا کافی کچھ اشارے کرنا حال فلال میں ہارڈک پٹیل کا کانگریس چھوڑنا نریش پٹیل کا کانگریس کی طرف جھکنا اور بی جبی کا پارٹیدار نیتا پریش گجیرہ کے قریب جانا پٹیل ووٹ بینک کے لحاظ سے کافی اہم مانا جانا ہے ایسے میں سوراش میں کمل کھلانے کی لحاظ سے بی جے پی نے وساط بچھانا شروع کرنا بی جے پی کی ایکسرسائز اس لئے بھی اہم مانے جا رہی ہے کیونکہ پچھلے بدان سبھا چناہوں میں پٹیل آندولن کی وجہ سے بی جے پی کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا سرکار بنانے میں تو بی جے پی غامیاب ہو گئی تھی لیکن سیٹوں کے لحاظ سے بی جے پی کو بڑا نقصان ہوا تھا دو درشک سے بڑی آسانی سے گجرات میں سرکار بنا رہی بی جے پی دوہزار سترہ میں بڑی مشکل سے جادوی آنگڑے تک پہنچی تھی تب بی جے پی کو 99 سیٹوں پر جیت آس لے گجرات کی سیاست میں پٹیل ووٹ بینک کی اہمیت سے ہر سیاسی دلواقف بی جے پی ہو یا کانگریس یا پھر آم آدمی پارٹی ہر کسی کی پٹیل ووٹ بینک پر نظر ہے کانگریس کا ہاتھ ہاردک نے چھوڑ دیا ہے لہٰذا کانگریس نے بڑے پاٹیدار نیتا اور کھوڑل دھام سنکھتان کے بڑے نیتا نریش پٹیل کو ساتھ لانے کی کوشش شروع کر دی پچھلے چناؤوں تک نریش پٹیل کا سمرتھن بی جے پی کو حاصل تھا لیکن اس بار اگر نریش پٹیل بالا بدل لیتے ہیں تو چناؤی نتیجوں پر اصل پڑھنے آتا ہے مانے نا تھی لگتو نریش پٹیل راجکان ما آبے پرن تو یہنا جو سجن بیاکتی آبے تو بدا سمیت نکل لیاں رائی آو جو نریش پٹیل مارا منتے پر منا آو جو پڑھنے آو سے نہیں جیسے جیسے گجرات چناؤں نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے سیاسی حلچل میں تیز ہوتی جا رہی موجودہ حالات کے حساب سے گجرات میں چناؤی مقابلہ بہت رومان چکھ بی جے پی اور کانگریس کے علاوہ عام آدمی پارٹی بھی گجرات چناؤں میں پورا زور لگا رہی ہیں پنجاب میں بمپر جیت کے بعد عام آدمی پارٹی کا دوش آئی ہے اور اسی وجہ سے ارون کیجروال بار بار گجرات کا دورہ کر رہے ہیں اور ستہ روڑ بی جے پی پر حملہ بھی ہو رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے پان سال کے اندر دلی کے سرکاری سکولوں کا اتنا شاندار انتجام کر دیا پان سال کے اندر اگر گریبوں کے بچوں کو ہم نے بھوش دیا ہے تو ستائیس سال کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی نے گجرات کے سکولوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا ستائیس سال کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی نے گجرات کے سرکاری سکولوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا کیونکہ ان کی اچھا ہی نہیں تھی ٹھیک کرنے کی وہ کبھی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کبھی سکول ٹھیک نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کبھی ستہ میں سکول ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے وہ کیونکہ لوٹنے کے لیے آئے تھے ستائیس سال سے گجرات کو لوٹ رہے ہیں ستائیس سال سے گجرات کو لوٹ رہے ہیں وہ کیول اور کیول لوٹنے کے لیے آپ نے اس بار گجرات کے ریس کون جیتے گا یہ تو چناوی نتیجوں کے بعد ہی صاف ہوگا لیکن فیلحال چناوی سنگرام زورو پر ہے پی ام موڈی کے گجرات دورے نے چناوی سیاست کو اور سلگا دیا ہے خبر تو یہ بھی ہے کہ پی ام موڈی کے دورے کے بعد ہاتھ پا ٹیل بھی بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو پچھلے چناوی نتیجوں کو دیکھتے ہوئے یہ بی جے پی کے لیے بڑی رہا تھو کیونکہ پچھلے چناووں میں ہارڈک بی جے پی کے خلاف کھڑے تھے اور سب کچھ چیک تھاک رہا تو اس بار بی جے پی کے لیے فوٹ مانگتے نظر آئیں گے بیڑا رپورٹ نیوز انگیر اتر پردیش کے دیوبند میں جمعیت علیمہ ہند کی آج صدبابنا سنسر شروع گی دور دراز سے دیوبند میں علیمہ حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ملک کی موجودہ حالات پر افسوس ظاہر کیا اور ملک کے لیے نہ صرف دعا کی بلکہ ہندوستان کے لیے صدبابنا کا پیغام بھی دیا مولانا محمود مدنی کا بیان آج دن بھر سرخیوں میں رہا مولانا مدنی نے کہا جس طریقے سے ہندوستان کا مسلمان بے عزت ہو کر خاموش ہو جاتا ہے کوئی مسلمانوں سے سیکھے ہم تخلیف تو سہ سکتے ہیں لیکن دیش کا نام خراب نہیں ہونے دیں گے مولانا مدنی کا یہ کہا کہ ہم ظلم تو سہلیں گے پر اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دو دنوں تک چلنے والے اس صدبابنا سنصد میں پورے دیش کے اسلامی ودوان جھٹے ہوئے ہیں میرے ملک ہندوستان کے موجودہ حالات پر مندھن کر رہے ہیں علماء حضرات میرے ملک کے ایک سو تیس کروڑ بھائی بہنوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان میں ایسا کوئی ویواد نہ ہو جس سے ہمارے رشتے ٹوٹیں دلوں کا مندر ٹوٹے گا تو مزد مندر کا کیا ہوگا مسلم دھرمگروں کی صدبابنا سنصد مسلم پنچائز سے مولانا مدنی کا کھلا اعلان ظلم سہیں گے لیکن دیش کو ایک رکھیں گے حال میں باوہ وشونات کی نگری میں جیانباپی مسجد پر اٹھا ویواد دھما نہیں کہ مطورہ میں شاہی مسجد کو لے کر حق کی لڑائی شروع ہو گئی اتنا ہی نہیں بھگوان شری کشن کی نگری مطورہ کی شاہی مسجد کو شری کشن جرنبھومی سے الگ کرنے کی مانگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی شاہی مسجد ایدگہ کے لاؤڈ سپیکر بند کرانے کی مانگ بھی جور پکڑ رہی ہے وہیں دلی میں کتوبہ مینار یا وشنو اسطمب کو لے کر ماملہ کوٹ میں پہنچ چکا ہے اس پر فیصلہ نو جون کو آنا ہے لیکن اس سب کے بیچ اگر کوئی آہت ہے تو مسلم سماج اسی کے مدی نجر دیو بند میں مسلم سماج نے دو دنی جلسہ رکھا ہے اس جلسے میں الگ الگ مسلم سنگڑھنوں کے دھرم گرو شرکت کر رہے ہیں اس سدبابنہ سنسد میں اسلاموفوبیا کے خلاف لامبند ہونے پر سہمتی بنی تو ساتھ ہی مسلم دھرم گروہوں نے کیندر سرکار کو بھی گھیرا زمیت موجودہ پرستتیوں کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا مدنی نے یہاں تک کہہ دیا کہ آج وہ اپنے ہی دیش میں بیگانے ہیں اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہلے گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے ہے اور یہ طاقت ہمیں یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی ہم ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں دلوں کا مندر ٹوٹے گا تو مندر مسجد کا کیا ہوگا گیاں باپی مدے کے سوال پر جمعیت علماء ہند کے نیشنل سیکیٹری مولانا نیاز احمد پارکی نے کہا گلتی صدارنے کا وقت ہے اس کے لیے مل بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے مولانا نیاز نے آروق لگایا کہ راجنیتک بڑچسپ کے لیے بہو سنکھیکوں کی دھارمک بھاوناوں کو علپ سنکھیکوں کے خلاف بھڑکانا دیش کے ساتھ دشمنی ہے یہ تو رکھا گیا تھا اگر آپ وہ بنائیں لوگوں کی اس کے اوپر سہمتی بنائیں اور انصاف کی بات کریں اور دیکھیں کیوں کر رہے ہیں تو اگر لوگوں کی ہم لوگ دھارمک لوگ ہیں ہندوستان کے سبھی لوگ ہندووں کی آستائیں ہیں وہ بھی اکولی اپورٹنٹ ہیں تو کوئی ایسا قانون لائیں گے جس سے لوگ اپنے آستہ یا اپنی مذہب کا اس پہ عمل نہ کر سکیں تو یہ چلے گا نہیں چاہے آپ خوش بھی کریں گے بہرحال دیو بند میں مسلم سدبھاونا سنسط سے دیش میں فیلائی جا رہی نفرت کو محبت اور بھائیچارے سے حل کرنے کا پیغام دیا گیا لیکن ساتھ ہی زمیت علیمائی ہند کے اس جلسے میں گیانباپی، مطورہ، کتب مینار جیسے تمام مسئلوں کے ماملے میں مجبوتی سے پیروی کرنے پر بھی جوڑ دیا گیا ساتھ ہی یہ شندیش بھی دیا گیا کہ مندر اور مسجد کے نام پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیش سے بڑھ کر اور کچھ نہیں بیرو ریپورٹ نیوز انڈیا روس اور یوکرین کے بیچ یودھ اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تین مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے روسی سینک کا حملہ کم ہونے کے بجائے تیز ہوتا جا رہا ہے روسی سینک ایک کر یوکرینی شہروں کو اپنے قبضے میں لے رہی ہے ہر طرف تباہی کا منظر ہے ایک طرف بمباروت کے نشان ہیں تو دوسری طرف لوگوں کی نشانیاں ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یوکرین برباد ہو رہا ہے روس کی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے یودھ کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا پریشان ہے اور تھوستہ پر سنکر گہراتا جا رہا ہے جب کوئی کسی کی نہیں سن رہا میں آپ کو یوکرین کے بچوں کی اس اپیل کو سنانا چاہتا ہوں اس اپیل کے ذریعے ان معصوموں کی آواز کے ذریعے شاید پتین صاحب کا دل پگھل جائے اور یہ یودھ روک لے میں دعا کرتا ہوں کہ ان بچوں کی آواز کے ذریعے کوئی شانتی کا پیغام سنے چی sistema چیogen میرین 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 ہم ت Vampavar ہم 힘 انا انا ہم portfolio مülے ہم سواء مني سے آیا منتاب ایکichtlichزد میں ایک ملے ہمارت کے ساتم ہم علاقasz اور شرقات مزتود کی اپنی جس ذو ہر ہم دکھونی ایم نری� تو ہمسی پٹھvereیDR کن با رابط شانتی کی اپیل کر رہے ان بچوں کی اپیل آج پوری دنیا کو سننا چاہیے ہر کوئی شانتی کی اپیل کو نظر انداج کر رہا ہے نتیجے سب کے سامنے ہیں ہستا کھیلتا دیش یوکرین برباد ہو رہا ہے روس یوکرین ید کو تین مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے روسی سینہ کا پرہار جاری ہے یوکرین کی تباہی جاری ہے روسی سینہ وار کر رہی ہے تو یوکرینی سینہ کے پلٹ بار کی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن ان سب کے بیچ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ مانبتہ کو شرم سار کرتی ہیں یوکرین کے نپرو شہر کی بچوں کی اپیل آپ نے سنی اب نپرو کا حال دیکھ لیجئے ایک طرف لوگوں کو شہر سے باہر نکالا جا رہا ہے تو دوسری طرف روسی سینہ نپرو شہر پر کہر برسا رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے وار جون سے سامنے آ رہی خبریں بتا رہی ہیں کہ روس نے پوروی یوکرین میں حملہ تیج کر دیا ہے روسی سینہ نے ڈون باس علاقے پر کبجہ کی قواجت تیج کر دی ہے روس سمرتک سینگنگوٹوں کے موڑچا سمہلے رہنے کی بجا سے حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں یوکرین کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں یوکرین کی پکڑ ان علاقوں میں کمزور ہوتی جا رہی ہے روس سمرتک سینہ نے سنگٹھنوں نے حملے تیج کر دیئے ہیں روس سمرتک علگاووادی طاقتوں نے پوروی یوکرین میں اپنی مجبوط ہوتی دستطی کا دعوہ کرنا شروع کر دیا ہے پوروی یوکرین کے ان علگاووادیوں نے بیان جاری کر کہا ہے انہوں نے لائیمن شہر پر کبجہ کر لیا ہے اس شہر کا رنڈی تک مہت تو بہت زیادہ ہے جو راجدانی کیپ کے نینترن والے پرمک شہروں کی اور جانے والی سڑک پرستط ہے کرسنی لیمن سہید دو سو بیس بستیوں کو مکت کرا کر اونڈ نینترن میں لے لیا گیا ہے حالانکہ روس یا یوکرین دونوں کی ہی طرف سے اس بارے میں کوئی آدھکارک بیان نہیں آیا ہے لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ پوروی یوکرین میں روسی سینہ کے ساتھ ساتھ روس سمرتھت علگاووادی سنگٹھنوں کا دب دبا علاقے میں بڑھتا ہی جا رہا ہے اس بیچ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ روس نے ماریو پول اور پوروی یوکرین میں اپنے نینترن والے انیس دھانوں میں اپنے سرکاری ٹیلیویزن پر سماشاروں کا پرسارن شروع کر دیا ہے روس کے آپادکالین استطی منطرانے کی اور سے کہا گیا ہے آبادی کو سوچت کرنے اور سترک کرنے کے لیے تین موبائل کامپلیکس اسطحبت کیا گیا ہے جو ماریو پول کے بیوین حصوں میں دو گھنٹے سماشار بھی پرسارت کریں گے آگے جانکاری مل رہی ہے کہ ایسی موبائل اکائیاں بولنوبا کا شہر اور یوکرین کی ڈونیٹ فرانت کے لائیمین جلے میں بھی لگائی گئی ہیں پوروی یوکرین پر نینترک ہوتے جا رہے یوکرین کے راشتپتی بولودی میر جیلینسکی کی بیچینی بھی سامنے آئی ہے انہوں نے ایک بار پھر شانتی کی کوششوں کی بجائے دنیا سے ہتیاروں کی مانگ دہر آئی ہے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے یوکرین کے راشتپتی بولودی میر جیلینسکی کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے ناٹو دیشوں سے اپیل کی ہے کہ یوکرین کو جلد سے جلد ملٹی لانچ روکیٹ سسٹم دیے جائیں تاکہ پوروی ڈونباس علاقے میں روس کی آکرمکت کا مقابلہ کیا جا سکے جیلینسکی نے دعوی کیا کہ روسی سے نہ کچھ پوروی شہروں کا نام و نشان پرتوی پر سے مٹانے پر آمادہ ہے اور بھی چھتر روسی حملے میں بیران ہو سکتے ہیں اس ویچ بار جون سے درمو بیرک بم کے استعمال کی چرچہ زور پکڑتی جا رہی ہے یوکرین کی طرف سے دعوی کیا جا رہا ہے کہ روسی سے نہ ساترناک درمو بیرک بم کا استعمال کر سکتی ہے جس طرح سے روسی سے نہ ٹی او ایس ون ملٹیپر روکیٹ لانچر سے حملے کر رہی ہے بہت سمبب ہے کہ روسی سے نہ درمو بیرک بار ہیڈ بالے روکیٹ لانچ کر گیم پلٹ سکتی ہے یوکرین کی رکشہ منطرالے نے کہا کہ روس نے ٹی او ایس ون ملٹیپل روکیٹ لانچر سے ڈونیت سکو اور او بلاسٹ میں حملہ کیا یہ روکیٹ لانچر ایک ساتھ پچیس سے تیس مسائل دھاک سکتا ہے اس کے جریعے تھرمو بیرک بار ہیڈ بالے روکیٹ بھی لانچ ہو سکتے ہیں تھرمو بیرک بار ہیڈ ایک ایسا بم ہے جو فٹے ہی اپنے آس پاس کے اوکسیجن کو جلا کر بھیانک گرمی پیدا کرتا ہے یہ بم انسان کے فیپڑوں میں موجود آکسیجن کو بھی کھیچ لیتا ہے ایک طرف روس اور یوکرین یود کے میدان میں ایک سے ایک خطرناک ہتیاروں پر ہاتھ آزمانے میں جھٹے ہیں ہر دن تباہی کی نئی داستہ لکھ رہے ہیں تو دوسری طرف پوری دنیا پر اس یود کا اثر دکھنے لگا ہے دنیا کے کئی دیش گمبیر آرثک سنکٹ کا سامنا کر رہے ہیں تین مہینے کے بعد بھی جاری یود دنیا کی پریشانی بڑا رہا ہے وشبینک نے دنیا کو آگاہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ویشوک مندی کا دور دیکھا جا سکتا ہے یود کا اثر کھانے پینے کی چیزیں اوڑجا اور پرٹی لائزر کی سپلائی پر بہت آدھک پڑ رہا ہے وشبینک نے دو ہزار بائیس کے اپنے گلوبل گروہت کی انمان کو ایک پیزدی گھٹا کر تین دسم لف دو پیزدی کر دیا ہے اوڑجا کی بڑھتی قیمتوں سے جرمنی کی ارثویبستہ سست پڑ گئی ہے جو دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ایکونومی ہے فرٹی لائزر کی کمی کے چلتے کئی دیشوں کے حالات پگڑ سکتے ہیں وشبینک کا ایسا ماننا ہے کہ یود کا سب سے ادھک اثر یوروپی دیش چین اور امریکہ پر پڑھنے والا ہے ساتھی فرٹی لائزر کھانے پینے کی چیزیں اور اوڑجا کی قیمتوں میں تیجی سے وکاس چیل دیشوں کی گروہت سست پڑ سکتی ہے اس بیچ یوکرین کی تباہی کے جو آکڑے کیو سکول آف ایکونومکس نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں وچندہ بڑھانے والے ہیں 90 دنوں کے اس یود میں یوکرینی سمپتی کو کل 9740 کروڑ ڈالر کی چھتی ہوئی ہے KSI کی انسار اب تک کل 1066 سکچر سنسطان روسی کاروائی میں تباہ ہو چکے ہیں سکچر سنسطانوں کو کل 1500 ارب کا نقصان ہوا ہے وہیں یود میں 574 سواست کیندر بھی برباد ہو چکے ہیں روسی بمباری میں اب تک 12 ائرپورٹ 295 بریج 189 گودام 28 دیل ڈپو 19 مول 108 دھارمک اسثل اور 189 سانسکرتک کیندر پوری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں یود تباہی لاتا ہے یود مانبتہ کا سنکٹ کھڑا کرتا ہے یہ بس ایک دو دیش کی بات نہیں ہے اس کی چپیٹ میں پوری دنیا کا آنا تیہ ہے لیکن نہ روس اسے ماننے کو تیار ہے اور نہ ہی یوکرین ہی شانتی کے لیے گمبیرتا سے پریاس کرتا نظر آ رہا ہے صاف لگتا ہے دنیا ان یوکرینی بچوں کی اپیل کو انسنا کر رہی ہے بیورو ریپورٹ نیوز انڈیا پاکستان کی ہر سمسیہ کا حل ہندوستان کی طرف ہے بھارت ورود میں چھپا ہے جب بھی پاکستان میں مشکل حالات ہوتے ہیں تو پاکستان کے پردھان منتری بھارت کا راک چھیڑ دیتے ہیں عمران خان بھی ایسی کیا کرتے تھے اب نئے پردھان منتری شہوا شریف بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ان دنوں حالات بد سے بدتر ہیں برتی مہنگائی سے پاکستان کی آوام پریشان ہے پاکستان کا ودیشی مدرہ بھنڈار اب ختم ہونے کے کگار پر ہے ایسے مشکل دور میں بھی پاکستان کے پردھان منتری شہوا شریف نے ایک بار پھر سے کشمیر کا راک چھیڑ دیا ہے پاکستان پر گہرائی آرثک سنکٹ مہنگائی کی مار سے پاکستان پریشان شہوا شریف کو آئی کشمیر کی یاد اپنی جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے پھر چھیڑا کشمیر راک پاکستان دیوالیا ہونے کے کگار پر کھڑا ہے پاکستان میں جلد شرلنکہ جیسے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں ایسے مشکل دور میں پاکستان کی کمان زبرن شہوا شریف نے ہتھیا تو لی ہے لیکن آرثک حالات سنبھان لے میں جناب کی ہاتھ پیر بھول رہے ہیں حالات لگاتار بگڑتے ہی جا رہے ہیں آئی ایم ایف لون دینے میں آنکانی کر رہا ہے مہنگائی بے لگام بڑھتی جا رہی ہے چاہے مہنگائی کا مدہ ہو یا پھر راجنتک حالات پور پردھان منطری امران خان سے لگتار مل رہے چنوٹی کیوں نہ ہو ہر جگہ شہباز سرکار کی مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں ایسے میں کچھ سوج نہیں رہا تو پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف کو کشمیر کی یاد آ رہی ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے بھارت کی ذمہ داری ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو ختم کرے تاکہ با مقصد باتچیت سے جمع و کشمیر سمیت تمام متنازہ امور کو حل کرنے کی طرف تھوس پیش رفت ہو شکروار کو راشو کے نام سمبودھن میں پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف کا یہ بیان سامنے آیا جمع و کشمیر سے ہٹائے گئے 96370 کے فیصلے کو رد کرنے پر بھارت سرکار سے وچار کرنے کی بات کے اہتے نظر آئے غور کرنے والی بات ہے ایسے مشکل دور میں پاکستان کی عوام کو سمبودھت کرنے کے دوران بلکل آخر میں شہباز شریف کشمیر پر بیان جاری کرتے دکھے جو بتاتا ہے کہ پاکستان میں بھارت ویروت سے بہتر سیاسی سمدھان کچھ اور ہے ہی نہیں جب بھی پاکستان کی نیتہ پھنستے ہیں تو بھارت ویروت کی بہانے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات نئی نہیں شہباز شریف کچھ نیا نہیں کر رہے پانچ اگز دو ازار انیس کو بھارت کی سنسد میں جمہو کشمیر کو بھارتی سمدھان کی انوچید تین سو ستر کے تحت دی گئی وشیش سویتتہ کو نرست کر دیا تھا تو یہ تھی راشت کی آواز باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں نیوز انڈیا کے ساتھ